کیپٹن بابرازم آؤٹ نہیں تھے بڑی سازش پکڑی گئی ہے امپائر نے نوبل کیوں نہیں دی آئی سی سی کا ایکشن آپ جانتے ہیں کہ زمباوے سے پاکستانی ٹیم کو جان بھوچ کر ہرایا گیا کیپٹن بابرازم یہ اکیلے ہی رنز پورے کر سکتے تھے اگر ان کو یہ آؤٹ ان کا چیک کیا جاتا اور نوبل دی جاتی ایک چیز اہم ہے پاکستان صرف ایک رنز سے ہارا زمبابن ٹیم سے بابرازم اگر اس وقت نہ اٹھوٹے تو شاید وہ 50, 60 یا 70, 80 رنز بنا جاتے اور یہ ایزیلی اکیلے ہی رنز پورا کر دیتے معاملہ کچھ اس طرح ہوا کہ بابرازم لیک سائیڈ پہ کھیلنا چاہا رہے تھے بال آؤٹ سائیڈ ایج ہوئی اور جا کے اٹلیسٹ فورت سلپ یا پوائنٹ کہہ سکتے پوائنٹ پہ جا کے کیچ ہوا پر یہ بات اہم نہیں ہے بات اہم یہ ہے کہ آج کل جو تھارڈ امپائر ہے وہ نوبل دیتا ہے اس کی مرضی ہے وہ نوبل دے یا نہ دے کیونکہ کریس پہ جو صاف نظر آ رہے پوائے وہ لائن سے باہر ہے یہ تو میرے خیال سے آپ کو بھی نظر آ رہے ہیں پر اہم بات یہ ہے کہ جو سامنے امپائر کھڑا ہوتا ہے وہ نوبل نہیں دے سکتا یہ نئے رولز کے مطابق اب اگر نوبل دینی بھی ہے تو وہ جو تھارڈ امپائر بیٹھا ہوتا ہے اس نے دینی ہے اگر وہ فکس ہے یا اس کو فکس کیا گیا ہے تو کوئی بھی نوبل نہیں دے گا اور نوبل نہیں پکڑی جائے گی اور اس طرح آپ آؤٹ ہو جائیں گے اور پاکستانی ٹیم دیکھئے پاکستانی ٹیم نے برا کھیلا وہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے صرف بابر آزم نے رنز کرنے تھے یہ بھی نہیں ہے پر بات یہ ہے کہ کیا نوبل دینی چوئی تھی تو یہ سنوبل دینی چوئی تھی آئی سی سی نے اب امپائر کو فارق کرنا ہے